بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے السعادت بسلس شکر النعمة والصبر علی البلاء والتوبت من الذن انسان اگر سعادت کی زندگی چاہتا ہے تین کام کر لے شکر النعمة اللہ کی دیہوی نعمتوں کا شکر ادا کرے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے اگر کوئی گناہ غلطی اور معصیت کے ارتکاب کر بیٹھا ہے توبہ کر لے شکر کیسے ہوگا نعمت کا تین طائقوں سے سب سے پہلے یہ سمجھے یہ نعمت میرے رب نے دی ہے میرا کمال نہیں ہے اعتراف سلیمان عریف صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ جفکنے سے اللہ نے ملک سبا کا تخت پیش کر دیا لیکن کیا کہا یہ میری طاقت نہیں ہے جیسے قارون نے کہا تھا اننا اوتیتوہو علی علم عندی یہ میرا لنٹ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا یہ قارون کا قول ہے نبیوں کا قول کیا ہے حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِي أَعَشْكُرْ اَمْ أَكْفُرْ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں دوسرا طریقہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیسے ہو سکتا ہے نسبت نعمت کی منعم کی طرف کرے اور اس نعمت کو اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں کھپا دے یہ ہے شکر گزاری اللہ حضور جلال نے منصب دیا ہے نیکی کے کام کرے اللہ حضور جلال نے مال دیا ہے دین کی سربلندی پر خرج کرے اللہ حضور جلال نے اعتماد دیا ہے لوگوں کا تو اسے اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہ دے بلکہ دیانتداری اور امانتداری کو باقی رکھے اور تیسرا طریقہ اس کا تذکرہ زبان سے بھی کرے الحمدللہ اللہ برنعمتی تتم الصالحات زبان سے بھی کرے اور جب بھی خوشی ملے فوراں سجدہ ریز ہو جائے یہ ہے شکر کا انداز اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے